ٹی وی کی دنیا کے جانے مانے ابھی نیتا صدارت سکلا کی موت ہو گئی ہے صدارت سکلا کی عمر 40 سال تھی آج انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرایا گیا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی بگ بوس 13 میں ان کی ساتھی اور پنجابی ایکٹر ایمانشی خورانہ نے کہا میں ابھی نیند میں تھی جب مجھے یہ خبر بتائی گئی میں نے پوچھا کہ یہ کنفرم ہے کوئی مزاک تو نہیں کر رہا میں نے آسیم کو فون کیا اور اس سے پوچھا اس نے کہا میں کانپ رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ایوش وسنی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اتنی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں لیکن سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتا ہے وہ کئی اوٹی ٹی پلیٹ فوم کے لیے بھی کام کر رہے تھے اور اچانک ایسی خبر آئی آخری بار ہم سلمان خان کی پارٹی میں ملیتے اور ہم نے خوب باتیں کی اور مستی مزاک کیا ہمارے لیے یہ سپنے کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ آج نہیں ہے ہمارے بھی جیسے بھی رشتے رہے ہوں لیکن آج اس خبر پر رشواست کرنا مشکل ہے بگ بوز سرٹین میں ان کے ساتھی اور سنگر راہول وید نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیس پر کیسے پرتک کر رہا دوں میں چنڈگر میں ہوں مجھے ایک فون کال سے جانکاری ملیتے ہیں صدارت اور میں کافی بار ساتھ میں جن میں ورک آؤٹ کرتے تھے اسی لئے ہماری بات ہوتی میں ان کی ماں اور بہنوں سے بھی ملا ہوں مجھے ان لوگوں کا چہرہ یاد آ رہا ہے بھگوان انہیں شکتی دے اس دکھ کو سہنے کی میں جب بک بوس میں تھا تو انہوں نے میری بہت مدد کی ان کی پرسنالیٹی ناریل کی طرح تھی باہر سے سخت اور اندر سے مولایا مجھے اس بارے میں بات کرنے میں بھی ابھی بھی وشواست نہیں ہو رہا ہے میں شام کو ممبئی پہنچ کر ان کے گھر بھی ضرور جاؤں گا اپنے دکھوں کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے سیدار سکلا کے پریوار میں ان کی ماں اور دو بہنے ہیں انہوں نے ایک موڈل کے طور پر اپنے کریئر کی شروعات کی تھی بابل کا آنگن چھوٹے نہ دھاروائی کے ساتھ چھوٹے بردے پر انہوں نے قدم رکھا اور بعد میں جانے پہچانے سے یہ اجنبی لفیو زندگی جیسے دھاروائی کو میں بھی ویعت دکھائی دیئے لیکن بالے کا ودو سے وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے